موسیقی 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 ہے تو آپ کی بیلڈنگ بہت بڑی طریقے سے بن جائے گی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اور ساتھ میں جب آپ اس گھر میں رہنے آئیں گے تو آپ کے گھر کے اندر ہمیشہ خوشحالی بھی بڑھے گی کیونکہ نورت اتر کی دشاہ ہمیشہ پیسے آنے کے سادھن کو بڑھاتی ہے اس گھر میں پیسے آنے کے سادھن ہمیشہ بنے رہیں گے اسٹ یعنی پورو کا بھاگ کھلا رکھنے سے گھر کے اندر پریوار کے اندر ہمیشہ خوشحالی بڑھتی ہے پروشورگ ہمیشہ خوشحال ہوتے ہیں اور جب بیلڈنگ ساؤتھ ویسٹ کے بھاگ کی اور بن جاتی ہے ساؤتھ کی دیوار پر اور ویسٹ کی دیوار پر بن جاتی ہے یعنی ساؤتھ کی دیوار کو ٹچ کرتے ہوئے اور ویسٹ کی دیوار کو ٹچ کرتے ہوئے بلنگ بن جاتی ہے اس وقتی کو نہ تو سواستے کی طرف سے کوئی پریشانی ہوتی ہے نہ ہی پیسے کی طرف سے کوئی پریشانی ہوتی ہے نہ ہی پریوار کی طرف سے اور نہ ہی سماج میں عجت کی طرف سے کوئی پریشانی ہوتی ہے اس لیے ہمیشہ دھیان رکھنا ہے جب بھی آپ کورنر کا پلوٹ بنائیں تو اس میں نورث ویسٹ سے نورث ہوتے ہوئے نورث ہیشٹ تک اور نورث ہیشٹ سے اسٹ ہوتے ہوئے ساؤتھ ہیشت تک آپ نے اوپن ایریا جرور رکھنا ہے اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کے پلوٹ کا سائز چھوٹا ہے تو آپ کو اس پلوٹ میں اپنے ویلڈنگ کس پرکار سے بنانی ہے یدی آپ کا پلوٹ کا سائز چھوٹا ہے تو آپ ساؤتھ کی دیوار سے لے کے نورتھ کی دیوار تک آپ اپنے ویلڈنگ کو بنائیں اور نورتھ ہیشت کورنر سے اس ٹوتے ہوئے ساؤتھ ہیشت تک کے بھاگ کو اوپن رکھیں آپ پانچ فٹ چھے فٹ ساؤتھ فٹ آٹھ فٹ جتنا سپیس آپ کو ملتا ہے یعنی ویشت سے اسٹ کی اور چوڑائی میں جتنا سپیس ملتا ہے اتنا سپیس نورتھ ہیشت کورنر سے ساؤتھ ہیشت کورنر تک آپ نے اوپن رکھنا ہے جو آپ کی ویشت کی دیوار اس میں ساؤتھ ویشت کورنر سے نورتھ ویشت کورنر تک بیلڈنگ کو بناتے ہوئے ویشت سے اسٹ کی اور آگے بڑھ جائیں اس پرکار آپ اپنی بیلڈنگ کو ساؤتھ ویشت کورنر سے بناتے ہیں تو بھی ویشت کی انصار بہت بڑی آریزلٹ ملیں گے اور صرف اسٹ کا بھاگ بھی اوپن رکھے اپنی بیلڈنگ بناتے ہیں تو بھی آپ کو بہت بڑی آریزلٹ جرور ملیں گے آپ کے گھر کے اندر ہمیشہ خوشالی بنی رہے گی یہ ہماری ایک پلوٹ کے اندر بیلڈنگ بنانے کا سسٹم ہے کہ اس ایرے میں آپ اپنی بیلڈنگ بنائیں اور اس ایرے میں آپ اپنا اوپن ایریا رکھیں اس کے بعد جب آپ بیلڈنگ کا سٹرکچر بناتے ہیں اس کے اندر آپ کی بیڈنگ کا آنا چاہیے کچن کا آنا چاہیے ٹوائلٹ کا آنا چاہیے سٹیرز کہاں بننی چاہیے یہ ساری باتوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ کسی بھی پلوٹ کے اندر پوزیٹیو انرڈی زیادہ بڑھانی ہے تو سب سے پہلے پلوٹ دیکھنا پڑتا ہے اس کے بعد اس کے اندر کس بھاگ میں آپ اپنی بیلڈنگ کو بنا رہے ہیں بیلڈنگ کے اندر جو جزائن ہے جو سٹرکچر ہے جو سیٹ اپ ہے وہ کس پرکار سے کر رہے ہیں یہ سب چیزیں اس کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہے تب جا کر ایک گھر بہت ہی بڑیہ بنتا ہے جس گھر کے اندر ہمیشہ خوشحالی بنی رہتی ہے مان سممان بھی بڑھتا ہے پریوار بھی بڑھتا ہے دھن دولت بھی بڑھتی ہے اور سماج میں بھرپور عجت بھی ہوتی ہے کام کی جگہ کام بڑھتے ہیں پریوار کی جگہ پریوار بڑھتا ہے اس لئے ہمیشہ بیلڈنگ بناتے سمیں آپ کو سبھی باتوں کا دھیان رہنا چاہیے آپ کے اپنی بیلڈنگ سے سمبندید کوئی سمسیہ ہے یا آپ کے اپنی پرسنل کوئی سمسیہ ہے اس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے یوٹیوب کے کمنٹ بکس میں اپنا میسیج سینڈ کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ آپ کے میسیج کا جواب جلد سے جلد دیا جائے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ میری ویڈیو کو اپنی سرکل میں شیئر جلول کیجئے گا آپ نے میرے چینل کو اپنے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ آنے والی میری جتنے بھی نئی ویڈیو یا ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اسی طرح اگلے پروگرام میں پھر ایک اور نئی ویشہ پر چلچہ کریں گے تب تک کے لیے نمشکار